نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ہوں دیو ویرائے آئین ازر ڈال تھے اب تک کی سرکھوں پر رائی بریلی کی اونچہار میں انٹی پی سی میں بائلر پٹنے سے حادثہ اب تک دس لوگوں کی موت چار سو سے زیادہ غائل گجرات میں راحل گادی نے کیا روڈ شو بولو جیٹلی زی ایز آف ڈوئنگ بزنس پر جنتہ کا چاہیے سرٹیفیکٹ پی ایم موڈی کی کینڈری منتریوں کو نصیحت دوسرے منتریوں کی اپ لفدیاں بھی کریں ری ٹویٹ تاکہ جنتہ کو پتا چلے کام کی سچائی تیزی کے ساتھ بند ہوا شیئر بازار سینسیکس پہلی بار 33,600 کے اوپر بند نفٹی 10,450 کے پہنچا کریم اور بھارتی خلال ایرفان پتھان نے کیا بڑا کھولا سا کہا گوڈ مارڈنگ یا سبوس نہیں کہا تو چھینی کپتانی یہ تھی اب تک کی سرکیاں برک کریں گے آج کی بڑی خبر پر گجرات چناؤں کی کمان سنبھالے کانگرس اپادکش راہل گاندھی نے آج ایک بار پھر بی جے پی کے خلاب جم کر ہنکار بھری راہل نے کہا کہ بی جے پی نے ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کو لوٹا ہے کنوں کے لیے گجرات دورے پر پہنچے راہل گاندھی نے آج بھروچ کے جمبوسر میں ریلی کو سمبوتیت کیا کانگرس اپادکش راہل گاندھی نے بی جے پی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ گجرات کے بکاز کی بات کرنے والے موڈی سرکار نے کیا کبھی بھروچا کر نہیں دیکھا جہاں کسان گریبی کے مارے مر رہا ہے یہاں کی کسان پریواروں کو سرکار کی طرف سے دبائے جا رہا ہے موڈی سرکار بڑے ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کی بجلی پالی چھین رہی ہے ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کا عروف لگاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر موڈی نے تاٹا نینو کے لیے مفت میں تقریباً تیس ہزار کرون روپے کا لون دیا لیکن گجرات کی کسانوں کا قرض معاف نہیں کیا گجرات کے سکشہ کے اس طرح پر سوال گھاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ریچ کے نبے فیزدی کالیج ادیوک پتیوں کے پاس ہیں گریب نوک وہاں کی مہنگی فیز کا خرش نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ ہے نریندر موڈی کا گجرات موڈل روزگار کے مدیبہ پیام موڈی کو بھیرتے ہوئے کاؤنجو پادھکش نے کہا کہ سرکار نے ایک سال میں ایک لاکھ نوکریاں پیدا کی ہے جبکہ چین میں ہر روز پچاس ہزار نوکریاں پیدا ہوتی ہیں اور بھارت میں کیون چار سو پچاس نوکریاں کا سر جن ہوتا ہے کاؤنجو پادھکش یہی نہیں رکے انہوں نے کالے دھن پر بھی سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا راہو گاندھی نے کہا کہ موڈی سرکار میں تین سالوں سے ہیں کتنے سویس بیگ خاتہ دھارک جیل میں ہیں بتائیں مجھے ایک نام بتا دو جسے موڈی جیل میں ڈالا ہو ویجمالیاں باہر بیٹھا ہے مزے لے رہا ہے بیجے پی کو چناؤتی دیتے ہوئے راہو گاندھی نے کہا بیجے پی جو چاہے کر لے لیکن اسے کرن تو 18 دسمبر کو تھی لگے گا تو واقعی گجرات چناؤں کو لے کر سرگرمیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اسے بیچ پارٹیداروں میں فود کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں جہاں پارٹیدار آندولن کے نیتا ہاردک پٹیل ہاتھ کا ساتھ دینے کو تیار ہے تو وہیں انہیں کی پارٹیدار امانت سنگھرش سمیتی بیجے پی کے کمل کو پسند کر رہی ہے سوطروں کے مطابق پارٹیدار امانت سنگھرش سمیتی کے نیتا اپنے مانگوں کو لے کر بیجے پی پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں پی اے ایس ایس کے راشتری سیوجک اشتوین پٹیل نے ایک نیوز چینل کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ کانگریس جو بادے کر رہی ہے وہ اصمبھو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 2019-2024 میں بھی سختہ میں نہیں آئیں گے ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے اگر ہم بیجے پی کا سمرتن کرتے رہے ہیں تو ہم کم سے کم باتچیت سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پی اے ایس ایس نے صدر سے جلد ہی بیجے پی کے راشتری ادھکش امیش شاہ سے ملنے والے ہیں آسوین پٹیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بیجے پی نے ان کی دس میں سے چھے مانگوں کو مان لی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھلے ہی بیجے پی ابھی ہماری بات نہیں سن رہی لیکن اگر وہ ستہ میں رہتی ہے تو انہیں امیش شاہ سے سیدھے باتچیت کرنے سے ان کی سمسیا کا سمادھان ہوگا بیجے پی کے ساتھ کی بات کہنے والے پی اے ایس ایس کے راشتری سنیوجک آسوین پٹیل نے ہاردک پر بڑا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ گجرات میں ہنسا ہاردک پٹیل کی وجہ سے ہی پھیلی تھی اور پارٹی دار آندولن کے دوران چودہ لوگوں کے موت کے ذمہ دار بھی وہیں ہیں اسٹین پٹیل نے آروپ لگایا کہ ہاردک اپنے نیچی فائدے کے لیے کانگریس سے ہاتھ میں لیانا چاہتے ہیں ایک طرف جہاں پارٹی دار امانت سنگھر سمیتی نے اپنا رخ صاف کر دیا ہے کہ وہ بیجے پی کا ساتھ دینے کو تیار ہے لیکن ہاردک پٹیل کانگریس کو سمرتھن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ جلد ہی راہل گاندھی سے ملاقات بھی کریں گے ہاردک پٹیل پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کانگریس ہمیں آرکشن کا بادہ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں چلی چناؤں سے جڑی اب ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں چناؤں لڑنے کی منشا رکھنے والے داگی نیتاؤں کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ چناؤں آیوگ نے سپریم کورٹ میں سزایافتہ سانسدو ویدھائکوں کے چناؤں لڑنے پر آجیون پرتیبند کی وقالت کی ہے دراصل سپریم کورٹ میں دوشی نیتاؤں پر آجیون بین کی یا اچکا دیر کی گئی تھی جس پہ چناؤں آیوگ نے سپریم کورٹ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سجایافتہ سانسدو اور ویدھائکوں کے چناؤں لڑنے پر آجیون پرتیبند لگنا چاہیے آیوگ نے کہا کہ اس نے اپنی یہ مانگ سرکار کے سامنے بھی رکھی ہے اور وہ اس بارے میں کانون سنشودھت کرنے کے لیے سرکار کو بھی لکھ چکا ہے چناؤ آیوگ کی اپیل کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ داگی نیتاؤں سے جڑے ماملوں کی سنوائی کے لیے وشیس عدالتوں کا گھٹن کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نیتاؤں کے مقدموں کو ایک سال کے بھیتر نپٹارے کے پکش میں دکھا آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ میں آپ رادھک ماملوں میں دو ورش یا اس سے ادھک کی سزا پانے والوں پر آجیون چناؤں لڑنے کی پابندی لگانے کی اپیل کی گئی ہے یا چکا میں راج نیتاؤں کے ایسے ماملوں کا ٹرائل ایک سال کے اندر پورا کرنے کے لیے وشیس عدالت کا گھٹن کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے یا چکا کرتا کی طرف سے بحث کر رہے وکیل کرشنر میڑی گوپال نے کہا کہ داگی نیتاؤں کی وجہ سے چناؤں کی پویترتہ سے سمجھ ہوتا ہو رہا ہے کرشنر میڑی گوپال نے کہا کہ راج نیتک پارٹیاں دو وجہوں سے آپ رادک چھویو والے نیتاؤں کو پسند کرتی ہیں پہلی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور دوسری وہ مدداتاؤں کو پربھاویت کر سکتے ہیں اسی ماملے میں منگلوار کو سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یا چکا کرتا سے داگی نیتاؤں کو خلاف لمبیت ماملوں کی جانکاری مانگی تھی اب خبر مہاراش سے جہاں فیری والوں کو لے کر کانگریس اور ایمنیس کارکرتہ آمنے سامنے آگئے ہیں ممبئی کے دادر علاقے میں آج کانگریس کارکرتاؤں نے فیری والوں کے سمرتھن میں ایک ریلی نکالی لیکن تبھی مہاراش نونیرمار سینہ کی کارکرتہ وہاں پہنچے اور ریلی اکھاڑے میں تبدیل ہو گئے ایسل پشلے دنوں منسے کارکرتاؤں نے اتربھارتی فیری والوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی جس کے بعد اب کانگریس وہاں فیری والوں کے سمرتھن میں آگئی ہے اسی کو لے کر آج فیری والوں کے سمرتھن میں کانگریس نے ایک ریلی نکالی لیکن تبھی وہاں منسے کارکرتہ پہنچ گئے اور انہوں نے کانگریسیوں کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی موقعے پہ پہنچی پولیس نے ماملے کو شانت کرانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی دونوں پکش شانت نہیں ہوئے جس کے بعد وہاں ترنت ریپیڈ ایکشن فورس کو بلانا پڑا اس گھٹنا کے بعد پولیس نے دونوں پکشوں میں کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں حالانکہ علاقے میں ابھی بھی تناؤ پنا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ایل فنسٹن بریج ریلوے سٹیشن کی بھگدر حادثے کے بعد راج شاکری نے فیری والوں کو پندر دن کا سمیہ دیا تھا کہ وہ ہٹ جائیں ورہاں ان کے کارکرتہ توڑ فوڑ کر انہیں ہٹا دیں گے اس کے بعد 26 اکٹوبر کو منسے کے کارکرتاؤں نے فیری والوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی راج نیتی میں سیاست دانوں کا کام اپنی اپنی سیاست چمکانا ہی رہ گیا ہے کاری پالی کا ایسے میں نیائے پالی کا کو بھی بھول گئی ہے اسی لیے مجبور ہو کر آج سپریم کورٹ کو پوچھنا ہی پڑا کی کیا سرکار کو ججو کا ویتن بڑھانا یاد نہیں رہتا سپریم کورٹ نے نیائے الے کے سٹاف اور ادھکاریوں کو واشنگ الاؤنس دینے سمبندھی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ ساتھویں ویتن آیوک کی سفارشیں لاغو ہونے کے بعد نیسرکار کے کرنیوں کا ویتن جس طرح لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس حساب سے ججو کی ویتن میں بردھی نہیں ہوئی ہے ججو کا ویتن بڑھانے سمبندھی پرستاؤں مارچ میں ہی لائے گیا تھا لیکن باوجود اس کے ابھی تک اس پرستاؤں پر کوئی چرچان نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ ویتن بڑھو تری کو لے کر اکسر کاری پالی کا اور نیائے پالی کا میں تکرار دیکھی گئی ہے اگر آگڑوں بھی بات کریں تو ساتھویں ویتن آیوک کی سفارش لاغو ہونے کے بعد نوکرچاہی میں کیابنڈ سچی کو دھائی لاکھ روپے پرتی ماہ ویتن کے طور پر ملتے ہیں اس کے علاوہ ورشت سرکاری ادھکاریوں کے لیے کئی طرح کے بھتے بھی ہیں لیکن بھارت کے چیف جسٹیس کو لکیول پرتی ماہ ویتن ایک لاکھ روپے ملتے ہیں چیف جسٹیس کے ویتن میں اس کے ساتھ ایچار اور دوسرے تمام طرح کے بھتے بھی شامل ہوتے ہیں ویس سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس کو نبی ہزار روپے پرتی ماہ ویتن کے روپ میں ملتے ہیں ہائی کورٹ کے انی ججوں کو اسی ہزار روپے کی سیلری ملتی ہے ججوں کا کہنا ہے کہ نوکرشاہوں سے بھی کم ویتن لے کر ججوں کے لیے نیپالکہ کی ساکھ اور پاردرشتہ برائے رکھنا بے حد مشکل ہو جائے گا اور گلٹن کے آخر میں بات امریکہ میں آتنگ کے کہہر کی بتایا جا رہا ہے کہ نویار کے لور مینہٹن میں ایک آتنگی نے سائیکل ٹریک پر ٹرک کو دوڑا دیا جس میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی خبرے کے مطابق منگلوار کو ایک شخص سے پک اپ ٹرک کو ہیسٹن سٹریٹ کے ویس سائیڈ ہائیوے سائیکل مارک سے لے کر گھوسا اور وہاں موجود کئی راہگیروں اور سائیکل سواروں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ گیا اسثانی رپورٹس کے انسار حملہور عربی بھاشا میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا جس کے بعد پولیس نے کارڑوائی کرتے ہوئے آتنگی کو گھائل کر گرفتار کر لیا جس کی پہچار انتیس سال کے سیفلو سائیپو کے روپ میں ہوئی ہے وہ اس بےکستان کا ناغرک بتایا جا رہا ہے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے نیو یارک کے میئر نے اسے کارڑتا پون آتنگی بارداد بتایا ہے ساتھی مانوطہ کے خلاف کرور حملہ کہا حملے کے بعد امریکی راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ نے اس گھٹنا کی نندہ کی انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ نیو یارک میں ایک بے حد بیمار اور وچھپت شخص دوارہ ایک اور آتنگپادی حملہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ میڈل ایسٹ میں ہرانے کے بعد اب آئیسیس کو واپس نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی امریکہ میں گھسنے دیں گے راشپتی ٹرمپ نے حملے میں مارے گئے لوگوں کی پرتی اپنی سمیدنا بھی ظاہر کی ہے تو خبروں فیلال کے لیے اتنا ہی تازہ آپڈیٹ کے لیے لاغن کریں ڈی بی لائف ڈاٹ ٹی وی نمسکار موسیقی